ہمارا تو یہ عالم تھا کہ ہم نے دنیا کو شعور زندگی شعور علم شعور حیات شعور فکر شعور منطق سب کچھ عطا فرمایا تھا کم و بیش پندرہویں صدی عشوی تک ہم قیادت کر رہے تھے اور دنیا ہمارے پیشے چل لہی تھا لیکن اسپین کے زوال کے بعد جو ہمارا علمی زوال شروع ہے تو آج یہ عالم ہے ہمارا کہ ہم دنیا کی پسمادہ ترین قوموں کے مقابلے میں بھی کئی فیصد نیچے ہیں جاپان میں جتنی یونیورسٹیاں ایک ملک کے اندر ہیں ہمارے ستاون ملکوں کے اندر اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جاپان کے پاس جو محفوظ سرمایہ ہے ہمارے ستاون ملکوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جاپان جتنے پی ایش ڈیز پیدا کر رہا ہے مسلم ورڈ اتنے محققی نہیں پیدا کر رہا ہے پورا مسلم ورڈ ایک ملک کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی ہمارے ستاون ملکوں کے اندر نہیں ہے ہم تو عام آدمی ہیں ہماری حیثیت ہی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا جس طرح چاہتی ہے ہمیں استعمال کر رہی ہے جس طرح چاہتی ہے ہمارے خلاف منصوبے بنا رہی ہے اور جس طرح سے چاہتی ہے ہمیں راہ مٹیریل کی طرح سے اپنی امارت کی بلڈنگ میں ہمارے وجود کو لگانا چاہتی ہے ہمارے وجود پر آج دنیا اپنے اقتدار کی امارت تعمیر کر رہی ہے اس لیے کہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے ان حالات میں جو چیز بے پناہ ضروری ہے ہمارے لیے وہ علم ہے جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے حقائق کا علم دے دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو حق دیا گیا فطری طور پر ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی القائے ربانی یہ ہوا ہے تمام بیٹوں کو کہ آدم کو ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے اب تم آدم کا علم حاصل کرنا چاہو تو معلومات کو ترطیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کرو ایک ذابطہ دے گی ایک تحقیق کا ذابطہ ریسرچ کا ذابطہ انکشاب کا ذابطہ عظمت انسانی کو آگے بڑھانے کا ذابطہ ساری کائنات کو ترقیہ سے بھر دینے کا ذابطہ اگر تم آدمیت کے منصب کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو معلوم خدروں کو نون ریالیٹیز کو اس طرح ترطیب دو کہ کچھ نئی حقیقتیں سامنے آئیں اگر یہ صلاحیت نہ ملتی تو انسان آج بھی پتھروں کے دور میں ہوتا آج بھی چخماک کے دور میں ہوتا آج بھی جنگلوں کے دور میں ہوتا لیکن آج انسان چاپ کے کمندے ڈال رہا ہے سورج کی شوہاں کو گفتار کر رہا ہے زمان و مکان کو ستوں کو سمیٹ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے علم کو وہاں کے بڑھا رہا ہے اپنے باپ کے بخشے ہوئے ورثے کو بازابطہ طور پر انکشاف کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے دریافت کرنے کے لئے انکشاف کے لئے بازابطہ کسی چیز کا وجود ہونا ضروری ہے اگر ذہن انسانی میں اگر تماغ انسانی میں یہ چیزیں موجود پہلے سے نہیں تھیں یعنی بازابطہ سیب کے ذریعے سے گریمٹی کا وجود حاصل کر لینا اور تحقیق کر لینا یا پانی کے پھیلاؤ کا یا دوسری چیزیں اگر دماغ انسانی میں پہلے سے موجود نہیں تھی تو تحقیق کہاں سے کی گئی یہ انکشاف کہاں سے ہوا یہ بات دنیا کے سامنے کیسے آئی پتا چلا علم آدم کا ورثہ دماغ میں موجود تھا انسان نے تحقیق کی اور حاصل کر لیا حضرت آدم کو تمام حقیقتوں کے نام سکھائے گئے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اولین طلبا قرآن پاک کے اولین طلامزا قرآن پاک کو اولین طور پر پڑھنے والے لوگوں نے کم مبیش ایک ہزار سال تک دنیا کی علمی اور فکری قیادت کی تھی اس لیے قیادت کی تھی کہ وہ قرآن پاک میں جہاں جہاں زمین کا تذکرہ ہے اس کی تحقیق میں لگ گئے آسمان کا تذکرہ ہے اس کی تحقیق میں لگ گئے زراد کا تذکرہ ہے اس کو پھیلانے میں لگ گئے ہواوں کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں تحقیق بادلوں کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں شفق کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں عفق کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں آپ علماء اسلام کی کتابیں پڑھئے ان تمام حقائق کا تذکرہ انہوں نے اس لیے کیا کہ قرآن نے پہلے بیان کیا تھا لیکن جب سے قرآن پاک کی حقیقی ہدایات سے ہم محروم ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم تو دنیا سے پیشے ہو گئے ہیں آج ہمارے علم با یہ عالم ہے کہ ہم دنیا سے نہ صرف یہ کہ تجربے اور مشاہدے میں پیشے ہیں بلکہ دنیا سے ہم اپنے لازمی اور علوم کے بارے پیشے ہیں آج ہماری آبادیاں چماروں کی آبادیوں سے سات آٹھ فیصد نیچے ہیں علم کے احتوار سے یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اسلام کے نظام تعلیم اور نظریہ تعلیم کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی کتاب زندگی جو نازل ہوئی پہلی اور آخری کتاب زندگی جو انسان کے نازل ہوئی ہے وہ قرآن عظیم ہے قرآن عظیم کی پہلی آیت کریمہ پہلی وحی پاک اقرہ ہے پیغمبر پڑھئے ریڈ آپ اندادہ فرمایا کہ جس پیغمبر کو پہلی آیت اقرہ پڑھئے دی گئی اسی پیغمبر کے ماننے والے پڑھنے سے نواقف ہیں یہ علمی آئی ہے یا نہیں ہے اس روح کو ابتدائی دور کے مسلمانوں نے سمجھا تھا چنانچہ اہد صحابہ کے بعد اہد تابعین میں سو فیصد ہندٹ فیصد ایجوکیشن تھی نہ عوضوں نے کوئی جاہل عورد ملتی تھی نہ مردوں نے کوئی جاہل مرد ملتا تھا لیکن آج دس پانچ بیس فیصد سے زیادہ علم نہیں ہے ہمارے اندر یعنی آگے بڑھنے والے ہم پیچھے جا رہے ہیں جس نبی پر وحی نازل ہوئی تو اقرآ کہا گیا اور جس نبی نے دنیا کو دعوت دی تو کتاب کے ذریعے سے دعوت دی آج اسی قوم نبی کے ماننے والے نہ قاری ہیں نہ صاحبیں کتاب رہ گئے کہاں سے آپ آگے بڑھ سکیں گے کیسے زندگی میں کوئی مقام آپ پیدا کر سکیں گے ہے کتاب کا علم آپ کو کیا اقرآ کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہیں تو صرف سترہ افراد لگنا جانتے تھے سیونٹین کن کر کے بتایا ہے مورقی نے سترہ افراد مگر قسم خدا کی جب میرے آقا نے پردہ فرمایا ہے تو ایک لاکھ سے زیادہ افراد کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا تھا اس لئے عطا فرمایا تھا قرآن نے کہا تھا نون والقلم ومایسترون قرآن نے قلم کی قسم یاد فرمائی ہے مگر آج ہمارے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے آج ہمارے ہاتھوں میں تحریر نہیں ہے آج تو عالم یہ ہے کہ دنیا ہمیں جو پڑھا دیتی ہے اندے بہرے بن کے پڑھ لیتے ہیں دنیا جو لسٹی ہے اسے مان لیتے ہیں نہ قلم ہمارے ہاتھوں میں رہ گیا ہے نہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں رہ گئی ہے پیغمبر آزم سرور کائنات نے فرمایا کہ تم سین بھی جانا چاہے تو علم حاصل کرو ظاہر ہے ہر علم دینی علم ہے اگر خدا کو مان کے حاصل کیا جائے نبی کی نووت کا اقرار کر کیا جائے تو ہر علم دینی علم ہے وہ سائنس کا علم ہو فلسفے کا علم ہو منطق کا علم ہو فلاکیات کا علم ہو کوئی بھی علم ہو وہ علم دینی بن جاتا ہے جب اللہ پر اعتماد کر کے اور نبی کی نووت کو مان کے حاصل کیا جائے کوئی علم دنیاوی علم نہیں ہے میرے آقا نے تخصیب خود فرمائی ہے علم و علمان علم دو طرح کے ہیں بدن کا علم اور دین کا علم دین کا علم آپ جانتے ہیں بدن کا علم وہ سارا علم ہے زراعت کا علم ہو تجارت کا علم ہو کاروبار کا علم ہو ثقافت کا علم ہو معاشرت کا علم ہو شوشیالوہی کا علم ہو جوہری قدروں کا علم ہو فیزس کا علم ہو یہ سارے علم علم رب دان میں ہیں اور رسول پاک نے اس کے طرف توجہ دلائی ہے مگر ہماری قوم کہاں ہے کتنے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صدیوں سے غفلت بڑھ دی یہ زوان آج نہیں آئے یہ زوان اہد مغلیہ سے شروع ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے شروع ہوا ہے تم اگر مغلوں کی تاریخ کا مطالع کرو تو مغلوں کی تاریخ میں ہر بادشاہ کا وزیر خزانہ خزانہ کسی حکومت کا سب سے بڑا سب سے بڑی قوت ہوتی ہے خزانہ تریزری ہر بادشاہ کا وزیر خزانہ ہندو ہوتا تھا اس لیے کہ مسلمان کو حساب کرنا آتا ہی نہیں تھا وہ حساب کرنا بنیوں کام جانتا تھا یہ جہالت وہاں سے چلی آ رہی ہے صدیوں کی جہالت کو تم لمحوں میں دور نہیں کر سکتے ہو بلکہ اس کے لیے صدیوں محنت کرنی پڑے گی اٹھو محنت کرو اپنے بچوں کو پڑھاؤ آدھا پیٹ کھاؤ ایاسیاں چھو دو تیلیلے جنگ پھیک دو اپنے مکاروں میں عظیم و شان بلڑیا تعمیر کرنا چھو دو اپنے بچوں کے کردار کو تعمیر کرو ان کو دیل بھی پڑھاؤ اور دنیا بھی پڑھاؤ بھیق میں ملی ہوئی زندگی زندگی نہیں موت ہے یہ بزم میں میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے بڑھئے علم کے ذریعے سے بڑھئے تجربے کے ذریعے سے بڑھئے مشاہدہ کے ذریعے سے بڑھئے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بڑھئے قرآن کے ذریعے سے بڑھئے سنتی رسول کے ذریعے سے آپ بہت آگے بڑھتے چلے جائیں گے اہدِ رسالت سے پہلے کے زمانے کو دورِ جاہلیت کہا جاتا ہے اہدِ رسالت کے بعد کے زمانے کو دورِ اسلام کہا جاتا ہے جب اہدِ رسالت سے پہلے کا زمانہ زمانہِ رسالت سے پہلے کے جو زمانہ ہے وہ دورِ جاہلیت ہے تو زمانہِ رسالت کے بعد کے زمانے دورِ علم کہنا چاہیے پہلے کے زمانے دورِ کفر کہنا چاہیے لیکن یہ جاہلیت اور اسلام میں کیسے تفصیم ہوگی غور کیجئے اس پر جاہلیت اور اسلام اسلام کو جاہلیت کے مدد مقابل لائے گیا ہے جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی اور جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا یہ بہت تفصیلی ٹاپک دے رہا ہوں جس پہ آپ گفتو کر سکتے ہیں ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں ابو القفر کہتے ہیں ابو العادہ کہتے ہیں ہزاروں نام دیئے جا سکتے تھے لیکن ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جہالت ہر برائی کی جڑھ ہے جہالت ہر ظلم کی جڑھ ہے جہالت ہر گناہ کی جڑھ ہے حتیٰ کہ یہ حالت قفر کی اصل بھی ہے اس لیے ابو جہل کو ابو القفر نہیں کہا گیا ہے ابو جہل کہا گیا ہے ہم کہاں بس رہے ہیں اسلام سے قبل کے دورِ جاہلیت میں یا رسول اللہ کے برپا کیے ہوئے علمی انقلاب کے دورِ علمیں کہاں بس رہے ہیں ہم رسول پاک کے ماننے والے محبتوں کا دعویٰ ہماری غیرت کا تقاضی ہے ان کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو رہنا بھی شاہیے مگر مجھے بتاؤ کہ کیا ہم ان کے پیغام پہ بھی عمل کر رہے ہیں ان کے نظام پہ بھی عمل کر رہے ہیں وہ تو جاہلیت دور کرنے کے لیے آئے تھے جاہل کی ادھیروں کو چھاٹنے کے لیے آئے تھے اور جاہلیت نے ہمارے پورے معاشر کا احاطہ کر رکھا ہے نکل آؤ اس جہل و غباوت کی دنیا سے نکل آؤ اس بے یقینی کے باہر سے نکل آؤ روشنی کی طرف تم ادھیروں کے مسافر نہیں ہو جالوں کے مسافر ہو کہ انمہ یکش اللہ من عبادل علماء اس بات کو سننے کے بعد مغرب کے مفقیر نے کہا تھا اسلام پہلا مذہب ہے جو خدا کی خشیت کی بنیاد علم پہ رکھتا ہے ورنہ دنیا میں ہر آدمی نے خدا کی خشیت کی بنیاد جہانت پہ رکھی ہے یہ اسلام پہلا مذہب ہے قرآن عظیم کو دیکھو قرآن عظیم تمہیں مخاطب کرتا تم اقر سے کیوں نہیں کام لیتے تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے تم مشاہدی سے کیوں نہیں کام لیتے تم بصیرہ سے کیوں نہیں کام لیتے تم بسارہ سے کیوں نہیں کام لیتے تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے تم انکشاب سے کیوں نہیں کام لیتے تم زمین پر پھیل کے اللہ کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے تم آیاتِ اناحیہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے اور چھائی ہری بدریوں کو نہیں دیکھتے دریاؤں گربانی کو نہیں دیکھتے یہ ساری دعویتیں قرآن نے دیئے یا نہیں دیئے آقا کرتے تھے علم حاصل کرتے تھے آج تو معیشیاں کرتے اور علمحاصل نہیں کرتے ہو تفریہات کرتے ہو علمحاصل نہیں کرتے پوری پوری راتے جاب کے گزارتے ہو متعلہ کر کے نہیں تفریح کر کے کاب کھیل کے یعہ کھیل کر کے دیل بھی کر کے کہاں جا رہے ہو تم کیا منزل ہے تمہاری جب علم رکھنے والا گناہ نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا تو آج دنیا میں جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے گناہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے ظلم کیوں بڑھتا جا رہا ہے بیرونی طاقتیں کیوں کر رہی ہیں یہ سب کچھ کیا وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں جو پوری دنیا کا سرمایہ گھزیٹ کر کے چند ہاتھوں میں منتقل کر لے دیں پڑھے لکھے لوگ نہیں جو تیسری دنیا کے وسائل کو قبضہ بے کرنا چاہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں جو غریبوں کی مندیوں کو تباہ کر کے اپنے محل بنا رہے ہیں کیا پڑھے لکھے لوگ نہیں تم کہتے ہو کہ علم کے ذریعے سے برائی ختم ہوتی ہے مگر پڑھے لکھے لوگ تو یہ ساری برائیاں کرتے ہیں یہی سے اسلام کے نظریہ علم اور دنیا کے نظریہ علم کفر معروف ہو یہ کیسی بات ہے جس پہ تم مدتوں فقر کر سکتے ہو کہ اسلام نے علم کا تعلق اور علم کا رشتہ دین سے جو لکھا ہے اس لیے مصطفیٰ کا دیوانہ اگر علم حاصل کرتا اور خلا میں پرواز کرتا تو وہاں سے آج نہیں پھون برساتا اس لیے کہ نبی کی رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ تم کسی پہ ظلم کرو اور کسی پہ زیادتی کرو اس لیے مسلمانوں آج دنیا تباہی کی طرف بول رہی ہے کسی دیوانے کی ایک انگلی اگر غلط پڑ جائے تو دنیا آدھے گھنٹے میں ایٹم بم کے ذریعے سے تباہ ہو سکتی ہیں اس دنیا کو بچا سکتے ہو تو رسول پاک کے نظام کے ذریعے تم بچا سکتے ہو بشرتے کے ایٹمی توانائیاں اور خالائی پروازیں تمہارے ہاتھ میں ہوں تم کبھی انسانوں پہ ظلم نہ کرو گے تم کبھی کسی پہ زیادتی نہ کرو گے اس لیے کہ جس رسول نے یہ فرمایا ہے کہ زمین محلوں میں تم رحم کرو آسمانوں کا خالی تم پر رحم کرے گا یہی وجہ ہے کہ سائنسی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قرون اولہ میں پندرہنی صدی عیسوی تک کسی بھی مسلمان حکومت نے کسی بھی ظلم نہیں کیا ظلم کا تصور ہی نہیں تھا ان کے نزدیک جہازرانی مسلمانوں کی ایجاد ہے مگر سنبرین ایجاد نہیں کیونہوں نے امریکہ کا دریافت کرنے والا کورم بس یہ اسپین کے مسلمان جہازرانوں کا شاگر تھا یہ علمیہ ایک چودہ سو بانوے میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ٹوٹتی ہے اور چودہ سو بانوے میں امریکہ دریافت ہوتا ہے اگر اسپین کا سوال نہ ہوتا تو آج امریکہ مسلمانوں کا ملک ہوتا یہ ہمارا علمی سوال ہے سبھل جاؤ خدا کے واسطے سبھل جاؤ پڑھو دنیا کا علم بھی حاصل کرو اور قرآن کا علم بھی وَمَا عَلَنَيْ لِبْلَغْتَ